اللہ واللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرشلتیم الحمدللہ رب العالمین قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفِرْقَانِ الْحَمِيدِ فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِقِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَقَالَ تَعَالَى اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ لَوَدِدْتُ أَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَلُ سُمَّ اُحْيَا سُمَّ اُقْتَلُ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عزیزانِ گرامی آج محرم کی دستاریق ہے جس کو عرف عام میں یومِ عاشورہ کہا جاتا ہے یوم عربی میں بولتے ہیں دن کو عاشورہ کے معنی ہے دس یعنی مہنے کا دسمہ دن اور سال بھر میں محرم کے دستاریق کو یوم عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جو تاریقی اعتبار سے تو اپنے اندر بہت سارے واقعات اور فضائل کے اعتبار سے اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں اپنے اندر رکھتا ہے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس تاریخ کو روزہ رکھو اور میں اللہ کی ذات سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلامی تاریخ میں یہ دن ایک اور واقع کی نزبت سے بڑا مشکور ہوا اور وہ ہے سن ساٹھ ہجری کے بعد سرکار کی ہجرت کے ساٹھ سال کے بعد کتنے سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی عمر پچھ پن سال تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پچھ پن سال تھی اس عمر کے موقع پر میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باہتر ساتھی یزیدی فوج کے ظلم اسے پیسے گئے اور ان کو اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہوئی یہ دن پہلے سے بھی مشہور یہ تاریخ پہلے سے بھی فضائل والی لیکن سرکار کی ہجرت کے بعد آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ساٹھ ہجری کے بعد میں ساٹھ سال کے بعد میں حضور کے نواسے کے ساتھ اور آپ کے خاندانی افراد کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس لڑائی کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقہ کو شہادت ملی اس بنیاد پر بھی دی صاحب یہ دن لوگوں میں شہرت پا دیا اور اب لوگ صرف یوم آشورہ کو جانتے ہیں اور محرم کو پہچانتے ہیں اس ماہ کی عظمت اور اس کا اکرام اور اس کا احترام سمجھتے ہیں تو اس شہادت کی نزبت سے سمجھتے ہیں اس وقت میں میں ایک بہت سنجیدہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ آپ حضرات بھرپور توجہ کے ساتھ یہ مضمون سنیں یہ بات تیہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی اس بارے میں کسی کو شک ہے شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اس دن نصیب ہوئی اس میں کوئی شک نہیں سوال یہ ہے شہادت یہ مسیبت ہے یا شہادت یہ نعمت ہے یہ ہے اصل سوال دنیا میں اس وقت میں دو خسم کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ شہادت مسیبت ہے شہادت کیا ہے مسیبت ہے اسی لیے اس شہادت کی بنیاد پر رویا جا رہا ہے اس شہادت کی بنیاد پر چیخہ پکارہ کیا جا رہا ہے اس جی صاحب جو ہے شہادت کی بنیاد پر اپنے آپ کو زخم کیا جا رہا ہے شہادت کی بنیاد پر اپنے اچھے خاصے کپڑے اتار دیے جا رہے ہیں مسی شہادت کی بنیاد پر کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دی چری جا رہی ہے اسی شہادت کی بنیاد پر یہ سب خوشی کے کام چھوڑ دیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں شہادت مصیبت ہے ان کی نظر میں شہادت کیا ہے مصیبت ہے اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی روتا ہے دیکھ پریشانی آتی ہے تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے چاہے مصیبت چھوٹے پر آئے چاہے مصیبت بڑے پر آئے چاہے مصیبت پڑے لکھے پر آئے چاہے مصیبت جاہل پہ آئے چاہے مصیبت مرد پہ آئے چاہے مصیبت عورت پہ آئے مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ایک طبقے کا ماننا یہ ہے کہ شہادت مصیبت ہے اس واسطے کے شہادت میں آدمی قتم ہو گیا جو آنکھوں کے سامنے تھا وہ ختم ہو گیا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کا گھر اجڑ گیا اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا وہ کچھ اور دن جیتا تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا اس کے دنے سامنے اپنی ذمہ داریاں تکویل پاتی ہیں اس بنیاد پر لوگوں کا ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ شہادت کیا ہے مصیبت ہے لیکن ہم سب اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توخ ہمارے گلے میں ہے ہم نے اعلان کیا محمد الرسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کی غلامیت قبول کرتے ہیں دنیا والوں کی نظر میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں دنیا والوں کی نظروں میں ہم محمد کے غلام ہیں اور اس غلامیت پر ہم کو فخر بھی حاصل ہے ہم فخر کرتے ہیں اس غلامیت کے اوپر آئیے دیکھیں کیا واقعی شہادت سعادت مصیبت ہے کیا قرآن کریم کی خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی یہ آیت سور نساء کی آیت نمبر ونہتر ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت مند لوگ خوش نصیب لوگ ہدایت یافتہ لوگ ایسے لوگ جن لوگوں پر اللہ کی انعیتیں ہوئی ان لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشاد فرمایا اولئیک الذین انعم اللہ علیہم اللہ کی طرف سے جن لوگوں کو سعادت ملی وہ کون لوگ ہیں فرما کے جن صاحب من النبیین کائنات میں سب سے پہلا طبقہ جو سعادت مندی جن کے مقدر میں آئی اور خوش نصیبی جن کا مقدر بنی اور اللہ نے ان کو ہدایت کا چراغ بنایا اور پھر ان کے اوپر قصوصی انعیتیں فرمائیں فرما کہ پہلا طبقہ ہے نبیوں کا من النبیین یہ سعادت مند لوگ ہے دے اس کے بعد فرما صدیقین اس کے بعد فرما تیسے نمبر پر وَالشُهَدَا کیا فرما شُهَدَا دے من النبیین وَالصدیقین وَالشُهَدَا شہیدوں کا تذکرات بدبختوں کی فہرست میں ہے یا نیک بختوں کی فہرست میں ہے نیک بختوں کی فہرست میں ہے قرآن کہتا ہے کہ شہادت کا مرتبہ یہ نیک بختی اور سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے یہ بدبختی کی بات نہیں ہے قرآن تو اس کو کہہ رہا ہو کہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے قرآن کے الفاظ میں یہ سعادت مندی کی بات ہے قرآن کی اسطلاح میں یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمائے سرکارے تو اگر شہادت مصیبت ہوتی اگر شہادت مصیبت ہوتی تو اللہ سعادت مندوں کے یہ سب فہرست میں کیا اس کا تذکرہ کرتا اگر مصیبت ہوتی تو اس آیت کے اندر شہیدوں کا ذکر نہیں آتا شہیدوں کا ذکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت مصیبت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارے لَوَدِتُو میری عارضو ہے میری تمنا ہے دے آدمی خواہش آدمی تمنا جیسا کس چیز کی کرتا ہے کبھی کسی کو مصیبت کی تمنا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہر آدمی خوشی کی تمنا کرتا ہے سعادت مندی کو چاہتا ہے جیسا اب اچھائی کو چاہتا ہے سرکار تمنا فرمارے سرکار جیسا اب عارضو کا اظہار فرمارے لَوَدِتُو میری خواہش ہے میری تمنا ہے جیسا لَوَدِتُو عَنْ اُخْتَلَفِي سَبِيلِ اللَّهِ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں کس کی دل کی تمنا ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد نہیں فرمائے آگے فرمایا میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں یہ میری دلی خواہش ہے لیکن خواہش یہی قتم نہیں ہوئی بلکہ فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں مار دیے جانے کے بعد اللہ مجھے دوسری زندگی عطا فرمائے سُمَّ اُخْیَا پھر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں پھر مجھے جیسا اب جو ہے تیسری زندگی ملے پھر مجھے اللہ کے راستے میں مارا جائے یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا سرکار ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین تین مرتبہ اظہار فرمائے کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاتا رہوں یہی تو ہے مجھے زندگی ملے مجھے مارا جائے مجھے زندگی ملے مجھے مارا جائے میں اللہ کے راستے میں کٹتا رہوں یہ نبی کی خواہش ہے اگر شہادت مسیوت ہوتی اگر شہادت بدبختی ہوتی اگر شہادت پریشانی کا عمل ہوتا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا اور اس کی آرزو فرماتے نبی کا تمنا کرنا نبی کی خواہش یہ بتلا رہی ہے کہ شہادت مطلوب مومن ہے مقصود ایمان ہے یہ ساتھ شہادت مسیوت نہیں ہے آگے بڑھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات گدشتہ جمعہ آپ نے بھی تفصیل سنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں دو دعائیں کی تھی علمے سے ایک دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کی تھی اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک گدشتہ جمعہ اس کی تفصیل آپ نے سنا حضرت عمر نے کیا دعا کی اے اللہ مجھے آپ کے راستے کی شہادت عطا فرما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل کی چاہت بھی کیا ہے کیا ہے شہادت ہے اگر شہادت مسیوت ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مسیوت کے لئے دعا کرتے حضرت عمر کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت مسیبت نہیں ہے پھر جس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے اور آپ کو محل میں لے جایا گیا اور دوا پھلانے کے بعد دوا نکل گئی حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ کس نے مجھے مارا جب آپ کو یہ بتایا گیا کسی مسلمان نے آپ کے اوپر خنجر نہیں اٹھایا ایک مجوسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو حضرت عمر کی زبان سے کیا نکلا جی صاحب رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا فست رب کعبہ جی صاحب آپ شہادت کو کامیابی سے جی صاحب تعبیر کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر شہادت مسیوت ہوتی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور صحابہ جی صاحب کیا اس کو جی صاحب کامیابی سے تعبیر کرتے عمر کا یہ کہنا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت مسیبت نہیں ہے شہادت مسیبت نہیں ہے حضرت صحابہ کرام جنگ کے میدان میں ہے حضرت صحابہ جنگ کے میدان میں ہے دو صحابیوں نے کہا کہ بھئی آؤ آج ہم دونوں مل بیٹھ کر دعا کرتے پتہ نہیں اگلا دن ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا جی صاحب دونوں ساتھیوں نے کہا میں پہلے دعا کرتا ہوں تم آمین کہو اس کے بعد تم دعا کرنا میں آمین کہتا ہوں دونوں جی صاحب ہاتھوں کے لیے جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ اب تیرے دشمن سے مقابلہ اے اللہ میرا مقابلہ ایک ایسے جبردست طاقتور دشمن سے کر دیکھ کہ میں اس کو ماروں وہ مجھے مارے دیکھ اور پھر میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں میں اس کو قتل کر دوں جی صاحب میں اس کو جہنم رسید کر دوں دیکھ دوسرے ساتھی نے کہا کہ آمین اب دوسرے ساتھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ آج میرا مقابلہ ایسے مضبوط دشمن سے ہو کہ وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے میری آنکھ نکالے میرے کان کٹے میرے حصے آ جائے کل کے دن میں حشر کے میدان میں اسی حالت میں اٹھو اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا حال بنا کے آیا ہے تو اے اللہ میں تیرے سام میں یہ کہوں کہ اللہ تردین کی سب علمدی کے لیے میں نے جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا میرے کان بھی کٹوا دیئے میری آنک بھی نکلوا دی میرے جسم کے جی صاحب جو ہے حصے حصے کر دیئے گئے دوسرے ساتھی نے آمین کہا صحابہ کی ان دو دعاوں کے اندر آپ غور کیجئے دوسرے صحابی کس چیز کی دعا کر رہے ہیں اگر شہادت مسیبت ہوتی تو کیا صحابی ایسی دعا کرتے کہ جو ہے دشمن میرے اوپر غالب آ جائے میرے حصے کٹے جائے میرے آنک نکالی جائے اور میں ترے دربار میں اسحار میں حاضر ہوں کوئی ایسی دعا نہیں کرتا صحابی کا یہ دعا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ شہادت مسیبت نہیں ہے شہادت مسیبت نہیں ہے قرآن کی نظر میں جو ہے شہادت سعادت مندی کی بات ہے نبی کی جی صاحب جو ہے زبان کے اندر شہادت نبی کی جی صاحب تمنا ہے صحابہ کی زندگیوں کے اندر جی صاحب جو ہے شہادت یہ نیک بختی کی علامت ہے تو ایک فرقہ ایک جماعت کا قیال یہ ہے کہ شہادت مسیبت کی چیز ہے اس لیے جن لوگوں کے ہاں شہادت مسیبت ہے تو وہ لوگ آج کے دن رو رہے ہیں اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں جی صاحب سینہ پیٹ رہے ہیں دہی اور اپنے خوشیوں کو بالائے تاخ رکھے ہوئے ہیں اچھے کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں خوشی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں محرم کا چاند دکھا دھر کی جی صاحب پلنگ کو اودھا کر دیا اور کپڑے اتار دئیے ہر اوپر سے لے کر نیچے تک کالے کپڑے پہنے بڑوں کو بھی وہی پہنایا چھوٹوں کو وہی پہنایا چھوٹے سے چھوٹے بچے کے لے کر بوڑے سے بوڑے تک جسم کو زخمی کیا کہ آج کے دن خون کا نکالنا جی صاحب یہ ضروری ہے اور اپنے چینوں کو پیٹا اور اپنے چہروں کو مارا اور اپنے جسم سے خون نکالے کہ یہ مسیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے جیسے مسیبت میں آدمی بے قرار اور بے چین ہوتا ہے اس طریقے کے کام کیے ان کی نظر میں شہادت مسیبت ہے اس لیے ان لوگوں نے جی صاحب یہ کام کیا دوسرا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا شہادت مسیبت نہیں ہے بلکہ شہادت نعمت ہے شہادت کیا ہے نعمت شہادت نعمت کیسا ہے آپ کا اور میرا فیصلہ اگر شہادت کے نعمت ہونے کے بارے میں ہے اور الحمدللہ نعمت ہونے کے بارے ہی میں ہے رہے نہیں ہے شہادت نعمت ہے نعمت کیسے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ سنو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمامہ کا ایک آدمی نبی ہونے کا اعلان کیا تھا تو حضرت ابو بکر نے چند صحابہ کو جن کے لئے بھیجا ساتھ میں اس کے حضرت زید ابن خطاب تھا اور حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر یہ لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے گئے لڑائی ہوئی لڑائی ہونے کے بعد حضرت عمر کے بھائی تو شہید ہو گئے لیکن حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر وہ واپس آگئے اور مومن کا بڑا عجیب جی صاحب مرتا ہے تو شہید ہے غازی کے لیے بھی سواب ہے اور شہید کے لیے بھی سواب ہے حضرت عمر کا بیٹا بچ کیا ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے سختی کے ساتھ پوچھا ابن عمر تم کو شرم نہیں آتی چچا تو شہید ہو جائے تم کیسے بچ کے آئے ہو کیا تم چھپ گئے تھے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی حضرت عمر حضرت عمر بیٹے کی باس پورس کیوں کر رہے ہے کہ ایک نعمت ہاتھ آنے کا موقع تھا موقع ہاتھ سے نکل گیا اسی لیے تو ٹھوک رہے اور یہ کرے کہ تم بچے کیسے شرم نہیں آئی تمہارے کو کہ جی ساتھ چچا تو شہید ہو جائے اور تم بچ کے واپس آ جاؤ حضرت ابن عمر نے کہا کہ ابباجان میں بچنے کی کوشش نہیں کیا میں بھی لڑائی میں شریک رہا لیکن دونوں نے جی ساتھ دعا کی تھی چچا نے بھی دعا کی میں نے بھی دعا کی لیکن اللہ نے چچا کی دعا قبول کر لی ان کو شہادت نصیب ہو گئی میری دعا قبول نہیں ہوئی جس کی وجہ سے شہادت نہیں ملی آپ غور کیجئے نعمت نہ ملنے کی بنیاد پر ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کو ٹوک رہے مکہ کا چورہ آیات کیجئے جہاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے چورہ پر فاسی پر لٹکایا گیا حضرت اسمہ حضور کی سالی ہے اسی سال کی عمر کی عورت ہے گڑیا جب ان کو معلوم ہوا تمہارے بیٹے کو چورہ پر جی صوری دی گئی حضرت اسمہ اسی سال کی عمر میں لاتھی تیک ہوئے مکہ کے چورہ پر آئی اور اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا ارے واہ سوار ابھی سواری پہ سوار ہے اس کے اترنے کا وقت نہیں آیا دلہ ابھی تو اسی سواری پہ ہے اس کے بعد حضرت اسمہ نے جو جملے کہے غور کیجئے حضرت والوں آؤ مجھے مبارک بات دو آج میں شہید کی ماں بنی ہو اسی سال کی بوڑی عورت یہ کہہ رہی ہے لوگوں مجھے مبارک بات دو آج میں شہید کی ماں بنی ہو مدینے کی اس خاتون کو دیکھو نام جن کا بی بی خنسہ تھا خنسہ تھا جی صاحب جہاد کے لئے مسلمان نکل رہے سرکار دو عالم نے اعلان کیا کہ چلو جی صاحب کافروں سے مقابلہ ہے حضرت بی بی خنسہ کے چار بیٹے ہیں جی صاحب چاروں بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے دیکھو آج اسلام پر مسئیبت کا وقت آ پڑا میں نے تم کو دودھ اس لئے ہوں گی کہ ہے پیت پر زخم نہیں ہے حضرت خنسہ کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے میرا دودھ رائے گا نہیں گیا میرا دودھ کامیاب ہو گیا اگر شہادت مسئیبت ہوتی حضرت خنسہ کے یہ الفاظ نہیں ہوتے خنسہ کے یہ الفاظ بتا رہے شہادت نعمت ہے شہادت نعمت ہے حضور اکرم تھا جسا دشمنوں نے آپ کو قتل کیا قتل ہی نہیں کیا آپ کے جسم کے ساتھ ایسی بے حرمت کی آپ کے آنکھیں نکالی گئیں کان ناک کاتے گئے اور سینہ چیرا گیا اندر سے کلیجہ نکالا گیا اس کو جسا چھبا کے تھوکا گیا ایسی درگت بنائی تھی گئی حضور اکرم صلی اللہ تشریف لائے اور اور کہا کہ نبی کا حکم ہے آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا حضرت صفیہ کہتے گا ہٹو بازو مجھے میرے بھائی کی لاش کو دیکھنے دو وہ آئی ہے آئی ہے جی صاحب بھائی کو دیکھا اور انگلیوں کے پوروں سے جی سب پہچانا یہی میرے بھائی کی لاش کی بہن بن گئی جس کا بھائی اللہ کے ناستے میں شہید ہوا یہ شہادت ہے یہ شہادت مطلوب مومن ہے یہ نعمت ہے بدر کا میدان یاد کرو جی صاحب سب ولی مسلمانوں کی اور سامنے دشمن ایک ہزار کا لشکر ہے ابو جہل گھوڑے پہ بیٹھ کر ادھر سے ادھر تک بھی صفوں کو درس کر رہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بھی صفے لگ کے کھڑا ہو گیا لیکن میں نے جب دائیں طرف دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے دل میں ایک قسم کی حیبت ہوئی لڑائی کے موقع پر آزو بازو مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہمت بن جاتی صف میں ابو جہل کون ہے یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب میں پریشان ہو گیا دیکھنے میں بچہ سوال ایسا میں نے پوچھا کہ بھدیجے کیا کروگے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیا دیتا ہے میں آج ارادہ کر کے آیا ہوں جو میرے نبی کو گالی دے میں اس کے اوپر حملہ کروں گا اس کو جواب دے کے میں جی صاحب فارق بھی نہیں ہوا ادھر سے بچہ جی صاحب کوچھوکا لگایا اور پوچھا چچا پتا ہے سامنے کون ابو جہلے ذرا تم بتا دینا نظر آنے پر جی صاحب میں اس کے اوپر حملہ کروں گا سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے مسلمانوں تم بتاؤ اس بچے کے جذبات کیا ہے اس بچے کے جذبات کیا ہے یہ بچے اگرچہ کہ جی صاحب عمر کے کچھے ہیں لیکن ان کے مرتے ہوئے مر جائے تو یہ شہادت ہے یہ نعمت ہے مسیمت نہیں ہے پریشانی نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کرنا ہے ایسا مقام ہے جو کچھ نصیبوں کو ملتا ہے عام لوگوں کو نہیں ملا کرتا ہے تو دو قسم کے لوگ دنیا میں پائے جا رہے ہیں ایک جماعت تو کہتی ہے شہادت کیا ہے مسیمت ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ شہادت نعمت اب ہم فیصلہ کرے یہاں ہم کیا سمجھتے میں نے ادھر کے بھی دلائل بتائے اور ادھر کے بھی دلائل بتائے ان تمام دلائل کے بعد ہمارا اپنا ضمیر کیا فیصلہ کر رہا ہے کیا شہادت مسیبت ہے تین چار برنے بقیہ پورے خاموش ہے اس کا مطلب ہے کہ خاموشی بھی رضای چھنا جی ہاں ارے ہم کیا سمجھتے ان دلائل کی بنیاد پر کیا شہادت مسیبت ہے بلکہ شہادت کیا ہے نعمت ہے نعمت ملنے پر واہ واہ بولنا یا آہ آہ بولنا بولو نجیب واہ واہ بولنا بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو واہ واہ کہتے ہیں کہ آہ آہ کہتے ہیں واہ واہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ساری دنیا مانتی ہے کہ حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو ان کو نعمت ملی کہ مسیبت ملی نعمت ملی تو حضرت حسین کو جو نعمت ملی اس کے اوپر واہ واہ بولنا چاہیے کہ آہ آہ بولنا چاہیے واہ واہ بولنا چاہیے اللہ نے ان کے مقدر میں بری موت نہیں رکھی سرکار دعا کرتے تھے اللہ سے پناہ مانا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں بری موت سے پناہ چاہتا ہو مومن تو صحیح اچھی موت مر رہے کی کوشش کرنا بری موت سے بچے کہ نہیں بچے دیکھو صحابہ میں ایک صحابی ہے خالد ان کا نام ہے خالد ابن ولید ان کا لقب کیا ہے معلوم سیف اللہ سیف کے معنی سین سے سیف کے معنی آتے تلوار نکلی ہوئی تلوار اور سواد سے اگر سیف لکھیں گرمی ان کا لقب تھا سیف اللہ کیا ترجمہ ہوا انگلیش اتنا پڑے کہ عربی کے موٹے الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے روٹی لگی ہوئی ہے اور عربی سے کیا لگا ہوا کچھ نہیں خبر میں آئے تو مل صاحب کا فلیتہ رکھ لیں گے اور کیا کریں گے وسیعت کر کو جائیں یہ شجرہ ہے حضرت کا کفن کے بیچ میں رکھ دیو آگے اگر سوالات کرنے تو پڑھ کو سنا دیتا ہو اتتا ہوش رہتا تو اچھا خوران اس رکھ لینا تھا شجرے اجرے قبر میں کام نہیں آتے زندگی میں جو محنت کرے گا وہ ہی زبان سے نکلے گا پوچ حاجیوں کو جو حج کو جاتے ہے ملتظم کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں جو دعا کرتا ہے چمٹ کے اللہ قبول کر لیتے اور کعبے پہلی نظر پڑتی ہے حدیث میں جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے لیکن فرمایا دعا وہی زبان پہ اور کروں گا وہ کروں گا کعبے پہ نظر پڑتے پورا صاف اللہ کو جو دعا قبول کرنا ہے وہی دعا ذہن میں آتی ہے وہی کرتا پھر بعد میں سستا رہا میں یہ سوچ لگے گیا تھا نہیں آیا زندگی میں جو محنت کرے گا وہی قبر میں سوال اور جواب دے سکے گا تو صحیف اللہ کا کیا ترجمہ ہوا اللہ کی تلوار حضرت خالد رضی اللہ تعالی وہ صحابی ہیں پوری زندگی میں ایک لڑائی بھی نہیں چھوڑے پوری زندگی ان کے جسم کے اندر تین ایچ حصہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی زخم نے تین ایچ حصہ ہر تین ایچ کے حضرت خالد کہتے کہ میری تمنا تھی کہ میرے کوئی شہادت ملے لیکن مقدر سے ملتی ہے یہ شہادت بھی کیوں کہ نعمت ہے نعمت تو اللہ دیتا کسی کے ہاتھ میں نہیں اپنی موت آپ مرنا بھی چاہے تو نہیں مر سکتا جب تک کہ اوپر سے فیصلہ نہ ہو زہر کھا کے سو جاؤ زہر ڈوبلیکٹ نکلے گا ہاں اوپر سے کودو پانی میں تو تار میں پیر اٹکے گا اور بولی میں کودو تو جھار میں اٹکے گا اوپر سے فیصلہ نہیں ہوا تو مرتا بھی نہیں بلکہ بچ کے نکلے گا اللہ مارنے پہ آیا تو بچا نہیں سکتا گاڑی میں بیٹھا بچنے کے لئے آگ لگ گئی چلا گیا تو تو سمجھا تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں بہترین جی صاحب اس کا بریک ہے اور آرام کے کرشیاں ہیں اور بہترین جی صاحب چلانے والا ہے بچنے کے لئے بیٹھا اور تم تو جی صاحب تدبیر کی بچنے کی اور اللہ مار کے بتا دیا میں مار نے پہ آؤ پوری تدبیروں کے باوجود مار کے بتا دیا اور جی صاحب بچانے پہ آؤ تو سب کچھ لگا دے تجھے بتا کے بتا دوں گا حضرت خالد بن ولی رضی اللہ پوری زندگی ہر لڑائی میں شدی کر ہے اور ان کے جسم کا تین ایچ حصہ حصہ نہیں تھا جہاں زخم نہیں تھا کیوں کہ مجھے شہادت ملے لیکن موت آئی تو بستر پہ جب آخری وقت آیا تو بستر پہ صاحب آخری وقت تھا رو رہے صحابہ قریب میں بیٹے وے حضرت خالد سے کہا خالد روتے کیوں تم کو بڑے تین ہاتھ کے القابات کچھ کر کے بھی وہ صحاب اکرام نبی کریم صلی اللہ نے لقب دیا تھا سیف اللہ اللہ کی تلوار اور یقین ایسا تھا حضرت خالد بن ولید کا یقین نہیں کر سکتا ایک گاؤں میں محاصرے کے لئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جیس گورنر غیر مسلم تھا اس نے بلا عیسائی نے اور کہا کہ خالد میرے سامنے جو شیشی رکھی ہوئی ہے اس شیشی میں وہ زہر ہے صرف اس کو اگر ایک ساتھ ستر آدمی سنے ستر کے ستر مر جائیں گے خالد سونگ نے سے پینے کا نمبر تو بات کی بات ہے اس جی صاحب گورنر نے اپنی زندگی میں لوگوں کو مرتے ہو دیکھا حضرت خالد رضی اللہ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی شیشی کے ہاتھ میں سچھین دھکن کھول کے پوری جی صاحب شیشی پی لے اور جیسے ہی شیشی پی وہ گورنر بے ہوش ہو کے گر گیا حضرت خالد کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے جب ہوش آیا پانی کے چھیٹوں کے بات تو پوچھا کہ کیا ہوا کیوں بے ہوش ہوا کہنے لگا کہ یہ خالد چیشی پیتے وقت نے منتر پڑھا میں پریشان ہوں میرے اپنے آنکھوں سے ستر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا صرف بو سومنے کے اوپر کہ کیسے زندہ ہے اس نے جو منتر پڑھا وہ منتر برحق ہے ما اس پر ایمان لے آتا ہو خالد سے پوچھا خالد تم نے کیا پڑھا کیا جواب دیا تھا حضرت خالد کہتے ہیں پیغمبر سے میں نے ایک دعا ایسی سنی سرکار نے ارشاد فرما جو کو دی ہے کیسی کیسی ہدایت دی ہے وہ سب لپٹ کے رکھ دیا وہ سب مل صاحب معلوم ہے مل صاحب تو ہمارے بائے ہاتھ کے کھیلے جی چائے پیلاؤ ختم جب چائے ان کو گھر کو بلا سکتے جب چائے خرید سکتے پیسہ پھیکو پھر دیکھو مل جی سب بن گیا اور ذہن بھی ایسے بن گیا لوگوں کا حضرت خالد نے دعا پڑھ کے سنائی پوچھا کیا دعا پڑے تھے فرما میں نے پیغمبر سے سنا جو آدمی صبح میں یہ دعا پڑتا ہے بس یہ اڑی سطر کی دعا ہے فرما جو آدمی صبح میں تین مرتبہ پڑے بیگا نہیں کر سکتا اور شام میں اگر پڑھ لے گا یہ صبح تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا زہر بھی پی لیا تجھے لقصان نہیں دے گا مجھے نبی کی بات پر یقین تھا جب اس نے کہا کہ یہ شیشی کے بو سے سبتر لوگ مر گئے فرما کہ میرا یقین تھا موت دینے والی ذات اللہ کی ہے اس کے فیصلے کے بغیر موت آنی سکتی میں نے شیشی لی دعا پڑی بسم اللہ اللہ اور میرا پورا پی گیا یقین ہے ایسا ان کا یقین ایسا مضبوط تھا تو وہ اس یقین کی بنیاد پر جیسا میدان جہاد میں نکلتے اور یہ کہتے مقدر میں اگر شہادت ہے تو مل جائے اس کی تلاش میں پوری زندگی لڑا یا لڑی لیکن کہیں بھی نہیں ملا آخری وقت میں جب بستر پیجی صاحب آخری وقت آیا تو رونے لگے ساتھیوں نے پوچھا کہ خالد روتے کیوں ہو کیا جواب دیا کیا جواب دیا حضرت خالد کہنے لگے میں نے شہادت کی تلاش میں شہادت کی طلب میں پوری زندگی مارا مارا پھڑتا رہا گھوڑے کی پیٹ پر سواری کیا لیکن میرے مقدر میں جہاں مرنا مقصود تھا مجھے وہاں کی جیسہ موت نہیں آئی یہ عارض اور تمنہ میری پوری نہیں حضرت خالد کرونا اس بات کی دلیل ہے شہادت مطلوب ہے شہادت نعمت ہے شہادت مسئیبت نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے حضرت حسین کو شہادت کا مقام ملا تو پھر یہ شہادت کا مقام یہ صاحب نعمت ہے کہ مسئیبت ہے نعمت ہے وہ ہے خوشی کا کام نہیں کرتے وہ ہے جی صاحب جو اچھے کپڑے نہیں پہنتے وہ ہے جو کالے کپڑے کو تسلیم کرتے وہ ہے جو اپنے آپ جی صاحب مار لیتے وہ ہے جو اپنے جسم کو جخمی کرتے ہم تو بول رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ شہادت نعمت ہے لیکن گھروں کا حال کیا ہے مولی صاحب کیا حال ہے گوش ہرے یہ دنوں میں آج کے دن کام ملتا جی گوش مسلمان نے گوش نہیں کر رہا شہادت کے دن گوش نہیں کر رہا خوشی کا کام کوئی کر رہا نہیں کر رہ کیوں حالانکہ وہ ذہنیت ہے لیکن ہم نعمت بولنے کے بوجود نخل کسی کر رہے ان لوگوں کی کر رہے جو شہادت کو مسیبت کہتے کتنا بلا فرق ہے ہم میں اور ان میں زبان سے تو ایک بول رہے لیکن عمل ہم ان کی کر رہے نقالی ہم ان کی کر رہے اور پھر یہ شہادت کا مرتبہ ان کو ملا حضرت حسین رضی اللہ انہو کے ساتھ پھر اسلام کی پوری تاریخ میں شہید تھوڑے ایک ہے سرکار کی پوری تیوی سالہ زندگی میں دو سو چھپن صحابہ شہید ہوئے غزو بدر میں چودہ صحابہ شہید ہوئے غزو احد میں جیسا ستر صحابہ صحابہ صحید ہوئے خلفاء راشدین کے دور کی صبح تک جتنے لوگ اللہ کی نزبت میں اپنی جان دیں گے اور شہادت نوش کریں گے ان سب کے سردار حضرت حمزہ یہ سب شہید ہیں حضرت عمر فاروق شہید حضرت علی شہید حضرت حسن شہید یہ سب شہید ہوئے لیکن کیا ہم نے شہادت تو اس نظر سے دیکھا آپ بولیے حضرت علی کی شہادت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے جس آپ نماز کے لیے آ رہے تھے دروازے کے پیچھے تلوار لکھے کھڑے کھا کھا جیسے آپ اندر آئے جس آپ پیچھے سے آپ کے سر پر وار کیا شہید حسن اور حسین اس وقت میں زندہ تھے یا نہیں تھے اگر شہادت پہ رونے ہی تھا شہادت پہ رونے کا حکم تھا تو حضرت حسن روئے حضرت حسین روئے ایسے جیسے ماتم کیا اپنے آپ کو زخمی کیا خون میں نہایا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے باپ ہے لیکن ایسا نہیں رویا کیونکہ سرکار نے فرما لئیس منا منظر بالخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلی وہ آدمی ہماری جماعت ہی سے نہیں محمد کیجی صاحب جو ہے جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو مسئیبت کے اندر اپنے کلوں پر مار لے منظر بالخدود خدن بولتے گال کو وشق جیوب کپڑے پھار لے فرما کہ وہ جی صاحب جو ہماری جماعت نے سنی ہے جو واولہ جی صاحب بیانہ کر 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 روئے ودعا 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 الجاہلی سرکار فرما رہے محمد صلی اللہ سلم کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ جو پوری قیفیت آپ کو جی صاحب ایک طرف نظر آ رہی ہے نبی کی نوازوں کی محبت کے عنوان سے نبی کی ہدایت کی مخالفت میں کیا جا رہا ہے یہ سب شہید ہیں حضرت علی شہید ہوئے کوئی روئے ایسا اچھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ باغیوں نے جب مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے مسلح جب نماز پڑھ تھے کھیچا ایسے آپ بولو حضرت ایک آدمی کھڑے کے نیچے سے جیسا مسلح کھیچ لے آدمی زخمی ہوگا نہیں ہوگا اور اسی تکلیف کے اندر اس کے بعد حضرت حسن کو زہر دیا گیا نہیں شہید ہوئے حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسن کہتے تھے بلا کر چھوٹے بھائی جکا مجھے فلاں نے زہر دیا ہے نام بھی معلوم تھا ہر چھوٹے بھائی بار بار پوچھتے تھے بتاؤ کم سے کم میں اس سے بدلہ لوں گا فرماتے ہیں کہ نہیں حضرت حسن شہید ہوئے حضرت حسن روئے ایسی تو روئے حالانکہ ان کے بھائی تھے نا چلو حسن 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 دونوں چھوٹے ہیں تو کیا حضرت حسن کے انتقال پر حضرت حسن نے ایسے حلیہ بنایا حضرت حسن نے ایسے کام کیا حضرت حسن نے ایسے کیا حسن کا جی صاحب جو ہے زندگی کا طریقہ ایسا نہیں حضرت حسن کا طریقہ ایسا نہیں پھر حضرت حسن کی شہادت پر جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ عمل نے کیا ہم کو کرنا کہاں زیب دیتا ہم کو کرنا کہاں زیب دیتا اس لیے اس موقع پر ایک بات آپ حضرات سے کہنے کی یہ ہے شہادت مسیبت نہیں ہے بلکہ شہادت کیا ہے نعمت ہے اور شہید کے سلسلے میں سرکار نے فرمایا شہید کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کا دھڑ زمین پہ بعد میں گرتا ہے پہلے اہور کے گود میں گرتا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے اور توجہ سے سنیے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اس کے کیا ہو جاتے ہیں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا معاف ہوتے ہیں ہم اردو نہیں سمجھتے پریشانی ہے اور پھر اردو کی کتابوں سے نارے بھی لگاتے ہیں نبی کی حدیث سمجھنے کے لیے زوغ بھی چاہیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں معاف ہونے والی چیز کیا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں حقوق معاف نہیں ہوتے حقوق الگ ہے زنوب الگ ہے زنوب کہتے ہیں گناہوں کو حقوق بیوی کا مہر نہیں دیا تھا ارزا لے کو واپس نہیں کرا تھا اس اب کسی کا حق دبا لیا تھا یہ حقوق ہے ماں باپ کا حق نہیں دیا تھا بچوں کا حق نہیں دیا تھا یہ حقوق ہے شہادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں جن کو عربی میں زنوب کہتے ہیں حقوق معاف نہیں ہوتے والی سار خوخ معاف نہیں ہوتے حدیث اٹھا کے دیکھو پیغمبر صلاح سے فرما شہید شہادت کے باوجود شہید شہادت کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کے سب گناہ واف ہو جائیں گے حدیث کے الفاظ سوائے قرض کے قرض کا تعلق گناہ سے حق سے ہے حق سے ہم لوگا کیا سمجھ رہی شہید ہو گئے تو پورا گمپہ گتہ پورا کلوز ہو جاتا کیسا ہوتا حقوق جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوتے اور یہی بات بیعین ہی حج کے لیے بھی ہے آہ اللہ کے گھر کو جا کے آنے والوں سنو اور جانے کی تمنا رکھنے والے وہ بھی سنو اللہ سب کو بار بار نصیب کرے یہ بات سنو حج سے بھی گناہ معاف ہوتے حقوق معاف نہیں ہوتے ہم سمجھ رہے ہیں حج کر لے کے آگیا نا بہین کا نای دیئے بھی تو چلتا بھائیان کو دبا کو رکھو اس کا اپنے نام کو کر یہ بھی تو چلتا حج سے صرف گناہ معاف ہوتے حقوق معاف نہیں ہوتے حق جیسے کہ ویسے ہی رہتے ہم حج کر کے خوش ہو رہی ہرگز نہیں اللہ کے پاس انصاف انصاف کیونکہ گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اللہ کا حکم تم نے توڑا اللہ کا قانون ہم نے توڑا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اللہ بے نیاز ہے اس لیے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے گناہ بڑا ہو گناہ چھوٹا ہو حج سے اور شہادت سے یہ سب گناہ تو معاف ہو جاتے ہے لیکن کیا معاف نہیں ہوتے حقوق معاف نہیں ہوتے جوڑے کی رخم لیا حق ہے عرض ہے عرض ہے یہ قرض ہزار حج کر لے لیکن تیرا یہ قرض تیرے سر پہ رہے گا بیوی کا مہر نہیں دیا قرض ہے یہ معاف نہیں ہوگا بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں کو دبا کر بڑا بھائی بن کے اپنے نام پہ کر لیا یہ سب حق ہے معاف نہیں ہوگا ہزار حج کر لے ہزار مرتبہ ملتظم کو پکڑ کے دعا کر لے ہزار مرتبہ کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھ لے تیرا یہ حج صرف گناہوں کی معافی کا تو ذریعہ بن سکتا ہے حقوق کی معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتا خوش ہے ہم لوگ کہ ہم حاجی بن گئے نا 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 حاجی ہوگئے تو اب تو اور فکر کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں ارے بات سمجھ میں آرہی یہ زمنی طور پر بیچ میں بات آگئی میں اس لئے بتا دیرا ہوں بات میں ذہن میں نہیں آتی بات شہادت سے بھی صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور کیا معاف نہیں ہوتے اس لئے اولے وحلے میں فکر یہ کرنا میرے اوپر جتنے حقوق ہیں میں حقوق کو ادا کرتا کسی کا قرضہ میں اوپر نہ رہے کسی کا پیسہ میں دبا کے نہ رہے معاملہ صاف ہو نا ہمیشہ ایمان والے کا آج اللہ معاف کرے مسلمان نمازوں کے حد تک تو اچھے مسجدیں اتنی بھر رہی ہے جگہ نہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے لیکن معاملات کیسے ہیں ذرا بزار میں جا دیکھو مل صاحب میں نمازی سمجھ گیا تھا میرے کیا معلوم اتتا بڑھ جی ساب دھوکہ دیتے سو میں دھوکہ کھا گیا مل صاحب مسلمان سمجھ کے گیا تھا اتتا بڑھ دھوکہ دیتے سو نہیں معلوم سگگ بھائی سمجھ کو میں بات پیسیبل کو بلتی ہے نمازیں بھی ہو رہی ماشاء اللہ روزیں بھی رکھے جا رہے ماشاء اللہ لیکن حقوق جہاں کہ وہی رکھے ہوئے اور ہم یہ سمجھ رہے کہ صاحب میں پاک و پویتر ہو گیا سرکار کی شریعت میں انصاف انصاف کیونکہ قرآن نے کہا اللہ تم کو پابل بناتا ہے اور حکم دیتا ہے انصاف کا اللہ جب خود بندوں کو انصاف کا حکم دے کیا اللہ انصاف نہیں کرے گا اس لیے یہ بات زمنی طور پر ذہن میں آگئی حج سے اور شہادت سے کیا معاف ہوتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن معاف کیا نہیں ہوتے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک آدمی حق والوں کا حق نہیں دے گا آگے چلیے شہادت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے یہ بات تیہ ہے شہادت کے بعد دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیح کے ساتھ اور آپ کے جسم کے ساتھ اور آپ کے رفقہ ہیں جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے اب القلام آزاد رحمت اللہ نے لکھا کہ ان بدبختوں نے صرف گردن الگ نہیں کیا بلکہ آپ کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑا اور تلواروں کے انیوں کے اوپر ان کے گردن جس سروں کو لے کر ان لوگوں نے نا چاہا ایک نہیں دو نہیں حضور کے خانوادے تھے سرکار کے خاندان کے لوگ تھے یہ لوگوں نے کیا اب آپ بولیے آج کل جو تازیے اور علم وغیرہ جو ہیں یہ سب اس کی نقل ہے سرکار کے خاندان تو لڑ گیا سرکار کے خاندان والے تو کڑ گئے سرکار کے خاندان والے تو شہید ہو گئے بج گئے کون تھے مارنے والے ناچے کون مارنے والے حساب رات بر جشن بنایا تو کون مارنے والے ان کی جی سب شباحت ہم اختیار کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور تماشا یہ ہے مسلمانوں کی اخل پر ماتم کرنا چاہیے کہ جی سب تماشا یہ ہے ان دھٹیوں کے ساتھ ان لکڑیوں کے ساتھ ان کپڑوں کے ساتھ منت بھی مان رہے ہیں ارے نظر اور منت تو اللہ کا حق ہے کس کا حق ہے وہ انی نظر تو لرحمن قرآن اٹھا کے دیکھو کہہ رہا قرآن صاف طور پر نظر مانو لیکن کس کی اللہ کی ہم پھتانی کس دنیا میں ہے اور مردوں کو اتنا ہوش نہیں ہے عورتیں جا جا کے کیا کر رہے ہیں تیگری پہ گئے تین دن تک ہر پیر کو محرم ختم ہوئے تک کیا لگ رہا میلا لگ رہا پورے عورتہ ہی جانا کیا کر رہی کیا لبیہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا حدیث میں حکم دیا گیا کہ تیگری پہ تین پھیرے لگا جنت مل جاتی کہیں تو بھی کچھ ہونا نہ بابا کہیں تو بھی کسی جگہ اشارہ ہو نہ گھر میں رہ کے مسلح پہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے اور جسا گھر چھوڑ کر جسا باہر نکل کے ایسے لکڑیوں کے ساتھ جو لوگ نبی کے خاندان کے ساتھ گستاقی اور جو لوگ نبی کے خاندان کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیے ہیں ان لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کہ جی صاحب وہاں سے ہماری منتیں پوری ہوئی مسائل کی حل کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں موت دینا اللہ کے ہاتھ میں برکت دینا اللہ کے ہاتھ میں خیر بھی تو وہ ہی کام کر رہے صاحب وہ لوگ اگر جی صاحب کچھ رنگ روغن کر کے مٹی سے کچھ بنا کے اس کے اوپر کلر کر کرے ہم لوگ پڑا ان کی دکان سے لیا اس اب رسی ادھر سے خریدا اور ان کو گول لپٹ لیا اس کے اندر طاقت کہاں سے آگئے یعنی قرآن حدیث ساتھ چھوڑ دیو صرف خالی عقل سے پوچھو خالی عقل سے پوچھو قرآن دلائی تو اپنی جگہ نبی کی ہدایت تو اپنی جگہ حساب شریعت کی بات اپنی جگہ عقل سے پوچھو کیا اس کے اندر کوئی شکتی آسکتی ہے کیا اس کے اندر کوئی طاقت آسکتی ہے کیسے ہوئی جی اگر یہ کام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر میری بات غلط ہے میرے سوال کا جواب دیجئے اگر یہ کام واقع نیکی کا ہوتا واقع اگر یہ کام حساب جو سواب کا ہوتا اور نبی کے خاندان کی عزت اس کے ساتھ جڑی بھی ہوتی اور سرکار کے خاندان کی عزت اس سے بڑھتی تو پھر یہ کام پوری دنیا کے اندر علماء کرتے حفاظ کرتے اولیاء کرتے صدیق کرتے حساب آپ پوری تاریخ میں کبھی کوئی عالم یہ کام کرا آپ بتا دو میرا کوئی حافظ یہ کام کرا بتا دو ہندوستان تو اولیاء کی سرزمین کہتے ہیں اس ہندوستان میں کتنے اولیاء جیسا مدفون ہیں کتنے ولی گدر ہیں حضرت قاجہ عجبیری رحمت اللہ علیہ حساب حضرت چراغ دہلوی ہیں حضرت جیسا بند نواز رحمت اللہ علیہ بڑے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بڑے بڑے ہیں کیا حضرت شیخ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ جو ولیوں کے بڑے بانے جاتے ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بتا دو کبھی دیکھنے گئے اتھانا تو دور کی بات کبھی دیکھنے گئے بتا جو اگر یہ کام نبی کی خاندان کی عزت کا ہوتا تو یہ کون کرتے حضرت عبدالقادر جلان رحمت اللہ علیہ کر کے بتاتے اگر یہ کام سواب کا ہوتا نبی کی خاندان کی عزت کا ہوتا تو یہ کام حضرت قضاء اجمیل رحمت اللہ علیہ کر بتاتے اولیاء کی تاریخ میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ جی صاحب ان اولیاء میں سے کسی ولی نے ایسا کام کیا نہ ولی نے کیا نہ کوئی عالم کیا نہ کوئی حافظ کیا کوئی نہیں کرتا اچھا حج کو جا کے آئے محرم شروع ہوا پانچ محرم سات محرم تک حج کرم وہاں رہے ان حاجیوں سے پوچھو محرم کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کیا مکہ کے اندر کوئی ایسی سرگرمی کسی نے دیکھی حاجی سے پوچھو بلکہ وہاں تو جاؤ اللہ سب کو نصیب کرے ادھر محرم کا چاند ہوا محرم کے اندر جو بھی جی صاحب عربی آتا ہے سات مغرب میں جی صاحب ادھر سے ایک بیاک پکڑ کے لاتا پیچھے سے خادم دو بیاک پکڑ کے لاتا صف میں بیٹھ جاتا ہے اور جہاں بیٹھا وہاں پلاسٹک پھیلا دیتا ہے روزے کے افتاری کا انتظام کرتا دس دن رہو تم دس کے دس دن وہ افتار کرائے گا ہر عربی اپنے سات افتاری کا سامان لے کے بیٹھ کے اشان تک خجور دیتا ہے چائے دیتا ہے کافی دیتا پانی پلاتا خوشنجی بھی سبستہ ہے وہ پورے روزہ رکھ کے جہاں اسلام کا مرکز کیپٹل سٹی ہے اور اسلام یہ سب خرافات کہیں رگر نہیں آئے معلوم یہ ہوا کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں پھر ہم کیسے مرد ہیں کہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو نہیں سمجھ جاتے ہیں یہ سب بات کئی کو بلتے بل کے رکنا تو دور کی بات ہے اپنی نگرانی میں گھر کی عورتوں کو لے کو جا رہے اپنی نگرانی میں ہمارے باوہ کا کیا بھی نہیں جا رہا نبی کی خاندان کی بے حرمتی ہو رہی ہے اگر حص ہے حص حص اگر زندہ ہے تو پھر تیری مرضی کی بات ہے تیرے باپ کو اگر کوئی ارے بھی بولا تن بدن میں آگ لگ کا اعلان بھی کر آئیسی جگھوں پہ جانا ایمان کے لئے خطرے کی بات ہے عورتوں کو بھیج رہا بیویوں کے کنٹرول میں مردہ ہیں مردوں کے تابع عورت ہیں آپ بولو آدھے ایسے ہیں لیے سن لوگ آتو ان کے چھے جو سوٹ کیس لالی ہے وہ لگ آتو اٹھو بولتا اٹھنا بیٹھو بیٹھنا زیادہ بولی اتنے سکتے انہوں چون کیا لالی ایسے کچھ تو بولے جو نہیں لیے ان لوگ بولو کم سے کم مرد کے تابع عورت ہیں مان کو چلنا لڑی بات کیا بلتی میری مان کو چلتی میک رکھ لے تم بولتے لیے میاں بیٹھی کا رشتہ کس پور ٹکو ہے بولو ایمان پوچھ نا جی مسلمان ہے بولکت شادی ہوئی مسلمان نہیں تو ہوتی تھی کیا نہیں ایمان کی بنیاد پر دونوں جوڑا جوڑے سو ہے جب ایسے کام کر رہی جس سے ایمان کے جنج کر جاتی پھر کیسا آنے والی نسل ہے وہ کیسا ایمان کے اوپر باقی رہے گی کیسے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ان کا بنے گا اس لئے مرے بدرگو اور دوستو اس وقت میں چونکہ سب حضرات روزے سے ہیں زیادہ لمبی گفتگو بھی مقصود نہیں ہے صرف دو بات ہے میں نے آپ کے سامنے امانت سمجھ کے رکھی ہمارا مقصد کوئی کسی کو گرانا نہیں جو حقیقت ہے وہ امانت دین کی ہے آپ تک پہنچا دینا ہمارا فریضہ ہے سمجھ میں آ جائے عمل کیجئے نہیں سمجھ میں آگے اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ دین کا صحیح فہم عطا فرما اس کے لئے سرکار دنیا کو ہدایت آپ کے قدموں سے ملی آپ دعا کر رہے تو ہم لوگ کتنا دعا کرنا چاہئے سرکار کی دعا میں ایک دعا ہے یہ صرف دو سطر کی جیس دعا ہے جس کے اندر اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اے اللہ عرین الحق حق 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 ہونا ہم ہمارے اوپر کھول دے صحی ہے تو صحی بتلا دے کسی بھی راستے سے وہ صحی بات حق بات ہمارے سامنے آ جائے اور باطل کا باطل ہونا غلط کا غلط ہونا ہمارے سمجھ میں آ جائے اور اللہ حق کو قبول کرنے کی توفیق دے اور جی صاحب جب باطل سے بچنے کی توفیق دے کہ سرکار دعا کیا کرتے اور ان کے غلاموں کا حال یہ کہ دعا تک کا پتہ نہیں اس لئے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہمیشہ کہ اے لاحق واضح کر دے اور اس پر عمل کی توفیق دے اور جی سب باطل کا غلط ہونا کھول دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے تو دو باتیں میں نے اس وقت میں آپ حضرات سے کہیں پہلی بات تو یہ کہیں شہادت مسیبت نہیں ہے بلکہ شہادت کیا ہے جب نعمت ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جیسے کہ مسیبت سمجھنے والے کرتے ہیں اور دوسری بات میں نے آپ حضرات سے یہ کہ کہ اس وقت میں جو اس کے اندر تعاون کرنا اپنے ایمان کے لئے خطرے کی بات ہے اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کو سمجھ میں آجائیں اور سرکار کی خاندان کی عزت اور حضرات صحابہ کی عزبت کے لئے مرتے دم تک اللہ ہم سب کو خدمت کرنے کا تو موقع نصیف فرمائے وآخر الحمد رب العالمين رب جعلنی مقیم الصلاة فمن ذری